بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر السلام علیکم بیسط خبرنامے میں خوش آمدید نظر ڈالتے ہیں چوبیس دسمبر کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر وفاقی حکوبت نے بہرین کے بادشاہ اور ان کے خاندان کے دیگر پانچ افراد کو بین الاقامی سطح پر محفوظ نایاب پرندے دیلور کے شکار کی خصوصی اجازت نامیں جاری کر دیئے ہیں سعودی عدالت کی جانب سے صحافی جمال خاشق جی کے ریاستی سرپرستی میں ہونے والے قتل کے فیصلے کے بعد سیاسی میدانوں میں غم و غصہ پائے جا رہا ہے جس میں قوام متحدہ حقوق انسانی کے متعدد گروہوں کے علاوہ کچھ امریکی اراکین پارلیمنٹ بھی شامل ہے شامی فوج نے امریکہ اور اسرائیل کے حمایت یافتہ دہشتگردوں سے متعدد علاقے آزاد کرا لیے ہیں افغانستان کے شمالی علاقے میں فوجی اڈے پر طالبان کی حملے کے نتیجے میں سات افغان فوجی جانبہ ہو گئے بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتہ پارٹی بی جے بھی کو جھاڑ کھنڈ کے ریاستی انتخابات میں شکست ہو گئی ہے فرانس میں ٹرانسپورٹ کے شعبے کی ہرتال کی وجہ سے پیر کو بھی پیریس میں میٹرو کی چھے لائنے بند رہی آئی پی آئی کا کہنا ہے کہ سال دو ہزار انیس میں عالمی آزادی صحفت کے بہران میں مزید اضافہ ہوا اقوام امتحدہ کے عالمی ادارے برائے چلڈرن ایمرجنسی فنڈ یونیسیف نے انکشاف کیا ہے کہ روہ سال افغانستان میں یومیا اور ستن نو بچے جانبھاقیا محضور ہوئے اور اب نظر آتے ہیں خبروں کی تفصیل پر وفاقی حکومت نے بہرین کے بادشاہ اور ان کے خاندان کے دیگر پانچ افراد کو بین الاقوامی سطح پر محفوظ نایاب پرندے تیلور کے شکار کے خصوصی اجازت نامیں جاری کر دیئے ہیں معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ تیلور کے شکار کے اجازت نامیں دو ہزار انیس بیس کے شکار کے سیزن کے لیے جاری کیے گئے ہیں بہرین کے بادشاہ کے علاوہ شکار کرنے والے افراد میں بادشاہ کے قریبی رشتہ دار ملک وزیر داخلہ مشیر برائے دفاع کزنز اور شاہی نظام کے دیگر افراد شامل ہیں وسطی ایشیائی خطے میں رہنے والے تیلور ہر سال سردیوں میں اپنے آبائی علاقوں میں سخت موسم سے بچنے کے لیے پاکستان آتے ہیں اور موسم سرما کے بعد وہ اپنے خطے میں واپس چلے جاتے ہیں عرب شکاریوں کی جانب سے تیلور کے شکار کے باعث دنیا میں تیلور کی تعداد میں کمی آئی ہے جسے نہ صرف عالمی تحافظ کے مختلف کنونشنز کے تحت تحافظ حاصل ہے بلکہ مقامی وائیڈ لائف پروٹیکشن قوانین کے تحت اس کے شکار پر بھی پابندی آئید ہے سعودی عدالت کی جانب سے صحافی جمال خاشک جی کے ریاستی سرپرستی میں ہونے والے قتل کے فیصلے کے بعد سیاسی میدانوں میں غم و غصہ پائے جا رہا ہے جس میں قوام متحدہ حقوق انسانی کے متعدد گروہوں کے علاوہ کچھ امریکی اراکین پارلیمنٹ بھی شامل ہے جمال خاشک جی کے قتل پر سعودی فیصلے کو عالمی تنظیموں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے ہیومن رائیس فاش نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے اس کیس میں جانچ پرتال کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جبکہ امنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ جمال خاشک جی اور ان کے چاہنے والوں کے لیے نائنصافی ہے اور سچائی سے بہت دور ہے دیگر اداروں نے بھی اس فیصلے کو عدالت کا مزاق اڑانا اور اقربا پرستی اور اقتدار کا غلط استعمال قرار دیا ہے عالمی اداروں کا کہنا ہے کہ یہ خاشک جی کے اہل خانہ کا تمسخر ہے واضح ہے کہ سعودی عرب نے خاشک جی قتل کیس میں پانچ ملزموں کو سزائے موت کا حکم دیا ہے جبکہ اس کے اصل بانی اور اس میں ملوث سعودی حدیداروں کو بے گناہ قرار دیا ہے شامی فوج نے امریکہ اور اسرائیل کے حمایت یافتہ دہشتگردوں سے متعدد علاقے آزاد کرا لیے ہیں ریپورٹ کے مطابق شامی سرکاری فوج اور عوامی رزاکار فورسز نے ادلب کے مضافات میں سٹریٹیجک علاقے جرنجاز سمیت متعدد دہادوں کو تکفیری دہشتگردوں سے آزاد کرا لیا ہے علمیادین کی مطابق شامی فوج نے جرجناز نامی علاقے میں موجود تکفیری دہشتگردوں کے مرکزی قیم پر قبضہ کیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ شامی سرکاری فوج اور عوامی رزاکار فورسز نے دیر الشرقی بابولین ابو مکی اور جرجناز سمیت ایس دیہاتوں کو انسرہ فرنڈ کے دہشتگردوں سے مکمل طور پر آزاد کرا لیا ہے واضح ہے کہ شام میں موجود تکفیری دہشتگردوں کو امریکہ اسرائیل اور بعض خلیجی ممالک کی حمایت بھی حاصل ہے افغانستان کے شمالی علاقے میں فوجی اڈے پر تالیبان کی حملے کے نتیجے میں سات افغان فوجی جام بھاک ہو گئے فرانسیسی خبرصہ ادارے ایف پی کے مطابق افغان وزارت دیفانی بتایا ہے کہ دہشتگردوں نے اس باکستان کی سرحد کے قریب بلخ صوبے کے زلہ دولت آباد میں مشترکہ فوجی اڈے پر حملہ کیا ہے انہوں نے بتائے کہ ملٹری بیس فوج اور افغانستان کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی نیشنل ڈیریکٹریٹ آف سیکیورٹی کی جانب سے مشترکہ طور پر استعمال کی جاتی تھی وزارت دیفانی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں سات افغان فوجی جام بھاک جبکہ تین زخمیں ہو گئے بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتہ پارٹی بی جے پی کو جھاڑ کھنڈ کے ریاستی انتخابات میں شکست ہو گئی ہے تفصیلات کے مطابق ریاستی انتخابات میں بی جے پی کی شکست کی ایک اہم وجہ حالیہ منظور ہونے والے متنازع شہریت کے قانون کو قرار دیا جا رہا ہے رگو برداس نے شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شکست بی جے پی کی نہیں بلکہ ان کی ہے بھارتی ویڈے کے مطابق غیر حتمی انتخابی نتائج میں ریاست کی کیاسی نشستوں میں سے جارکنڈ مکتی مورچہ کی سربراہی میں بننے والے کانگریس اور راشتریہ جنتہ دل کے اتحاد کو بیالیس نشستوں پر برطری حاصل ہے فرانس میں ٹرانسپورٹ کے شعبے کی ہرتال کی وجہ سے پیر کو بھی پیریس میں میٹرو کی چھے لائنے بند رہی تفصیلات کے مطابق ہرتال ملک میں پینشن کے قانون میں اس لحات کے خلاف کی جا رہی ہے ٹرانسپورٹ کی ہرتال کے باعث پیریس میں ٹرافک اور ٹرانسپورٹ کا نظام پوری طرح مفلوچ ہو کر رہ گیا ہے اس کے ساتھ ہی ملک میں یلو جیکٹ کی تحریک بھی صدر میکرون کے خلاف چل رہی ہے فرانس میں پانچ دسمبر سے پینشن کے قانون میں اس لحات کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں ان مظاہروں میں اب مختلف اداروں اور محکموں کے ملازمین بھی شامل ہو گئے ہیں فرانس میں جاری ہرتال اور مظاہروں کے باوجود حکومت کا کہنا ہے کہ وہ پینشن کے قانون میں اصلاح کے لیے پرعظم ہے آئی پی آئی کا کہنا ہے کہ سال 2019 میں عالمی آزادی صحافت کے بہرائن میں مزید اضافہ ہوا انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ نے کہا ہے کہ 2019 میں حکومت قانونی طور پر حراسہ کرنے مضموم مہمات اور آزاد میڈیا اور صحافیوں کو خاموش رہنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے آن لائن حملوں میں اضافہ کی جانب مائل ہوئی ویانہ میں موجود تنظیم آئی پی آئی کی جانب سے روا برس آزادی صحافت کی عالمی کورج میں صحافیوں کو دھمکانے حراسہ کرنے اور جیل بھیجنے کے لیے نئے اور موجودہ قوانین کے غلط استعمال میں اضافہ دیکھنے میں آیا اس کے ساتھ ہی صحافیوں کو کمزور کرنے اور آزاد صحافیوں کی ساکھ خراب کرنے کے لیے بیانبازی کا استعمال بڑھتا ہوا دیکھا گیا اقوام متحدہ کے عالمی ادارے برائے چلڈرن ایمرجنسی فنڈ یونیسیف نے انکشاف کیا ہے کہ روا سال افغانستان میں یومیا اور ستن نو بچے جانبھاقیاں معذور ہوئے ہیں مذکورہ داد و شمار کے مطابق یونیسیف نے افغانستان کو دنیا کا سب سے زیادہ جان لیوہ جنگی حصہ قرار دیا ہے اس حوالے سے یونیسیف کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ہزیٹا فور نے بتایا کہ یہاں تک کہ افغانستان کے سنگین میار کے مطابق دو ہزار انیس خاص طور پر بچوں کے لیے محلق رہا انہوں نے کہا کہ بچے ان کے کمبیں اور برادری روزانہ تنازیات کے بیانک نتائج سے دوچار ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ مشکل حالات کے باوجود افغان بچے بڑے ہونے سکول جانے مہارت سیکھنے اور اپنا مستقبل بنانے کے لیے بے قرار ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے خبرنامے تک اجازت دیجئے دیکھتے رہیے بیسر تعلیمی ٹی وی چینل اللہ حافظ